ایک ازاد آدمی ہوں ایک ازاد ملک میں رہنا چاہتا ہوں میں کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ ہماری فوج کمزور ہو اور ہماری آزادی چلی جائے اس لیے یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو مضبوط وہ تب ہوگا جب وہ نیوٹرل ہو وہ وہ مداخلت نہ کرے جو جنرل باجوا کے دور کے اندر جس طرح کہ بے دردی سے انہوں نے ہماری پولٹکس کے اندر جس طرح انہوں نے کیا میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کبھی میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان ساتھ مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں لہتا گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیدہ چھوڑو میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا کون ان کو پکڑ پگڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوارا تھا اور اس کے علاوہ جو عرشد شریف سے ہوا جو آزم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے جو شباز گل سے ہوا جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا جو ٹی وی چینل سے کیا گیا کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لوگ کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں میں نے کبھی اس طرح کی سختی اس اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت میں یہ آگئے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے پیپلز زلفہ گھارل بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اتنے اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تاریخ انصاف ہے ایک ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے ہمیں ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے آزم سواتی سے کیا ہے میں مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک ایک سینیٹر ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے این آر